محترم ربی صاحب نے کیا ہی خوبصورت کلام بھی سنایا اور ہمیں جاپان کے حالات بھی وزائے اب محترم صدر صاحب کا حکم ہے میرا تو خیال تک کہ اختتام کو پہنچ گئی تقریب صدر میں پھر جو خصوصی مہمان تھے انہوں نے پڑھ لیا لیکن آپ کا حکم ہے تو پھر میں آٹھ دس مزلیں بھار لکھتا ارس کیا ہے کہ ایک عطا ہے کہ ڈوبتا جا رہا ہے دل میرا ڈوبتا جا رہا ہے دل میرا آج پھر چار لڑ کھڑائی ہے میں گیا تھا طبیب سے ملنے اس نے تیری کمی بتائی ڈوبتا جا رہا ہے دل میرا آج پھر چار لڑ کھڑائی ہے میں گیا تھا طبیب سے ملنے اس نے تیری کمی بتائی ہے ارس کیا ہے جی کہ کہ نہیں سکے مگر بات صاف صاف ہے کہ نہیں سکے مگر بات صاف صاف ہے آپ سے ہمیں حضور این شید کاف ہے ارس کیا ہے جی کہ دس بیس میں مل جاتی ہے بازار سے خوش بھو بہتر ہے مگر آئے جو کردار سے خوش بھو اور اتار سے قربت کا کرشمہ ہے مبارک مٹی پہ بھی لکھتا ہوں تو اشار سے خوش بھو اور ہم نہیں وہ لوگ جو پتھر اٹھا کر مار دیں ہم نہیں وہ لوگ جو پتھر اٹھا کر مار دیں ہم ہیں وہ جو رات کو سورج دکھا کر مار دیں اور دشمنے جاں تیری خاطر زہر کیوں لائیں گے ہم دشمنے جاں تیری خاطر زہر کیوں لائیں گے ہم تیرے جیسے چار ہم غزلیں سنا کر مار دیں اور لوگ ایسے بھی مبارک آ گئے ہیں شہر میں لوگ ایسے بھی مبارک آ گئے ہیں شہر میں دھوپ سے چھاؤں میں لائیں اور لا کر مار دیں ہم نہیں وہ لوگ جو پتھر اٹھا کر مار دے اور اسی لیے تو آج تک میں دربدر نہیں ہوا میں نقشے پائے یار سے ادھر ادھر نہیں ہوا میں نقشے پائے یار سے ادھر ادھر نہیں ہوا اسی لیے تو آج تک میں در بدر نہیں ہوا میں نقشے پائے یار سے ادھر ادھر نہیں ہوا اور وہ پیڑ جس کے سائے سے اٹھا دیے گئے تھے ہم وہ پیڑ جس کے سائے سے اٹھا دیے گئے تھے ہم سنا ہے اس کے بعد پھر وہ باسمت نہیں ہوا جزاک اللہ وہ پیڑ جس کے سائے سے اٹھا دیے گئے تھے ہم سنا ہے اس کے بعد پھر وہ باسمت نہیں ہوا جزاک اللہ وہ پیڑ جس کے سائے سے اٹھا دیے گئے تھے ہم سنا ہے اس کے بعد پھر وہ باسمت نہیں ہوا اور کسی بزرگ نے کہا یہ آسمان کو دیکھ کر کسی بزرگ نے کہا یہ آسمان کو دیکھ کر جو خاک میں نہیں ملا وہ معتبر نہیں ہوا اور مربی صاحب ارز کیا ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں کچھ ایسے لوگ بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں جو دکھ اٹھاتے ہیں اور مسکرائے جاتے ہیں جو دکھ اٹھاتے ہیں اور مسکرائے جاتے ہیں تو کل ملا کے مجھے بات یہ سمجھائی تو کل ملا کے مجھے بات یہ سمجھائی جو دل گلاب ہوں وہ دل دکھائے جاتے ہیں جو دل گلاب ہوں وہ دل دکھائے جاتے ہیں اور عجیب لوگ ہیں شاعر بھی یہ خدا جانے سب آپ کی طرف اشارہ نہیں ہے عجیب لوگ ہیں شاعر بھی یہ خدا جانے کوئی سنے نہ سنے یہ سنائے جاتے ہیں میرا یقین ہے یہ خاموشی یہ گہرہ سکوت میرا یقین ہے یہ خاموشی یہ گہرہ سکوت یہ لوگ خود نہیں آتے یہ لائے جاتے ہیں یہ لوگ خود نہیں آتے یہ لائے جاتے ہیں اور عرض کیا ہے کہ کسی ستارے میں جگمگا کر تمہیں ملو جا کسی ستارے میں جگمگا کر تمہیں ملو گا میں اپنے آنسو دعا بنا کر تمہیں ملو گا اور حجوم غم میں تمہیں میں شاید نظر نہ ہوں میری نشانی ہے مسکرا کر تمہیں ملو گا اور تمہیں جو خوشبو پسند ہے وہ میں جانتا ہوں سو اپنے کالر پہ وہ لگا کر تمہیں ملو گا تمہیں جو خوشبو پسند ہے وہ میں جانتا ہوں سو اپنے کالر پہ وہ لگا کر تمہیں ملو گا رانہ الفان صاحب ایک شیر آپ کے نام ہے کہ قسم خدا کی تمہیں جو کافر قرار دیں گے قسم خدا کی تمہیں جو کافر قرار دیں گے قسم خدا کی انہیں بتا کر تمہیں ملو گا قسم خدا کی انہیں بتا کر تمہیں ملو گا اور میں اس کی بخشش کو جانتا ہوں خدا نے چاہا بحشت میں بھی گلے لگا کر تمہیں ملوں گا بحشت میں بھی گلے لگا کر تمہیں ملوں گا وہ ایک سہرا کے جس میں دونوں بچھڑ گئے تھے وہ ایک سہرا کے جس میں دونوں بچھڑ گئے تھے اسی کی مٹی میں جان سے جا کر تمہیں ملوں گا اور ڈکسر چونکہ اب آپ اپنی طرح آپ اسرار کر رہے ہیں تو یہ گزر میں پیش کرتا ہوں پنجابی کے صرف چار شیر ہیں اس وقت زبانی کے جس محفل وچنا چس آئے وہ تھوٹ کے بندہ نہ سائے جس محفل وچنا چس آئے وہ تھوٹ کے بندہ نہ سائے او نامنے تے وکریے یہ دعا کا فلسفہ ہے او نامنے تے وکریے بندہ گلتے اپڑی دس آئے او نامنے تے وکریے بندہ گلتے اپڑی دس آئے اسی پیر پیلان نکی کرنا سانو یار دی گلچو رس آئے اور کسے سخت کلام تے تپڑا نہیں بندہ سڑے تے سڑ کے ہس آئے جس محفل وچنا چس آئے وہ تھوٹ کے بندہ نہ سائے بہت سڑی ہے بہت سڑے میں سنانے لگا تھا کہ لوگ سب مل کے اگر دیب جلانے لگ جائیں لوگ سب مل کے اگر دیب جلانے لگ جائیں اے سیاہرات تیرے ہوش ٹھکا نہیں لگ جائیں اے سہرات تیرے ہوش ٹھکا نہیں لگ جائیں ہم تو ہر دور میں خوشبو کے پیامبر ٹھہرے ہم تو ہر دور میں خوشبو کے پیامبر ٹھہرے ہم تو سہرا میں رہے پھول ہوگانے لگ جائیں اور چاند چہرے کو نکابوں میں چھپا کر جانا چاند چہرے کو نکابوں میں چھپا کر جانا یہ نہ ہو راہ میں دو چاند ٹھکانے لگ جائیں اور آج اشعار میرے جن سے شکایت ہے انہیں آج اشعار میرے جن سے شکایت ہے انہیں کیا خبر کل کو نسابوں میں پڑھانے لگ جائیں کیا خبر کل کو نسابوں میں پڑھانے لگ جائیں اور وہ گلابوں سے دھلا شخص جو مل جائے مجھے وہ گلابوں سے دھلا شخص جو مل جائے مجھے ساری دنیا کے میرے ہاتھ خزانے لگ جائیں پر ایک شیر مربی صاحب میں کسی روز تمہیں غم جو سناؤں اپنے میں کسی روز تمہیں غم جو سناؤں اپنے تیرے آنسو بھی میرے پیر دبانے لگ جائیں اور ہم مبارک ہیں طبیعت کے بہت سادہ مزاج ہم مبارک ہیں طبیعت کے بہت سادہ مزاج دل جو ٹوٹے بھی تو بس شیر سنانے لگ جائیں دل جو ٹوٹے بھی تو بس شیر سنانے لگ جائیں اور آج کی میں نشست کی آخری غزل پیش کر رہا ہوں خزا کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمار یہ ہے خزا کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمار یہ ہے ہوا کی زد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمار یہ ہے اور ذرا سی لگزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے ذرا سی لگزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمار یہ ہے اور کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ دکھ بچھڑنے کا بھول جائے کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ دکھ بچھڑنے کا بھول جائے اور ایسے لمحے میں اپنے آنسو چھپا کے رہنے کمار یہ ہے اور خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمار یہ ہے اور آخری کے ہزار طاقت ہو ہزار طاقت ہو سو دلیلیں ہوں پھر بھی لہجے میں آجزی سے عدب کی لذت دعا کی خوشبو بسا کے رکھنا کمال یہ ہے خیضہ کی رتھ میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے سر صاحب ابھی کونی آٹھ ہے سر پاکستانی آکٹرس نے بھی مانے اس کی کپی کیا ہے وہ آپ سے اجازت لی تھی اور بھی بہت سے انہیں کپی کیا ہے وہ آپ سے اجازت لے کرتے ہیں میں ایک ہے کہ مجمعہ اغیار میں یہ راز کی بات ہے میرے اپنے تقیر رہنے دے میں احوال کو زاک اللہ اگر صدر صحر کی اجازت ہو تو ہم دس منٹ کا چائے اور ساتھ کیا ہے چائے کے ساتھ چائے کے ساتھ ہاں کچھ ہیں اشیاء دس منٹ میں آپ کر لیں اس کے بعد ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو شاعری اور نہیں سنا رہے لیکن اس کے بعد صرف ایک پندرہ منٹ کا سیگمنٹ ہوگا جس میں ہمارے جو مہمان آئے ہوئے ہیں ان سب سے ہماری درخواست ہوگی کہ ان میں سے جو بھی سٹریٹ پہ صرف ایک منٹ کے لیے آنا چاہے کوئی شیئر سنانا چاہے یا برکات خلافت کے حوالے سے اگر وہ ہمیں کوئی نصیت کرنا چاہے تو جو مہمان ہیں انہیں اجازت ہوگی تو شرسد کیا خیال ہے اس طرح کر دیا جائے آپ احباب کا کیا مشورہ ہے کہ چائے پی لی جائے اور اس کے بعد واپس صادقہ ارادہ ہے جیسے 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 جی اگر پورا اکمل کرنے کے بعد ہی ہوں اس کو جی جی سرسد جیسے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوست کہنے ہیں جی کہ اگر ہم پندرہ منٹ اور بیٹھ چاہے وہ اس کے بعد چائے پی لیں اور چائے کے بعد آپ کی خدمت میں انشاءاللہ والعظیز کھانا پیش کیا جائے گا میں دو شیئر کہنے میں نے مجھے پتہ نہیں کہ وہ شیئر ہے دو شیئر سنانے وہ شیئر ہے یا میرا وہم ہے پتہ نہیں میں جو بڑا مارک صاحب نائم صاحب آپ پندرہ منٹ ہمارے شروع ہوں گے سب سے پہلے نائم صاحب سے بھی پہلے ہمارے مہمانوں میں سے اگر کوئی سٹیج پہ آکے کوئی ہمیں نصیحت کرنے برکات خلافت کے حوالے سے یا کوئی شیئر سنانا چاہے جی شایر سنانا چاہے شایر سنانا چاہے